موسیقی مسلم علاقوں میں مسجد اور مدرسے تو قدم قدم پر مل جائیں گے لیکن سکول، لائبریری اور کتاب کی دکانیں دھوننے سے ملتی ہیں تعلیم کا کوئی نظام دیکھنے کو نہیں ملتا کپڑے اور کھانے کی دکانوں سے بازار گلزار نظر آتے ہیں اقرا کے اشتہار تو دیواروں پر نظر آئیں گے لیکن اقرا کا معنی بمشکل ہی پتا ہوگا اگر پتا ہوتا تو مسجدوں میں ہی جدید تعلیم سے آراستہ کلاسز لگی ہوتی کس صدی اور سن میں مدرسوں کو دینی درسگاہ بنا کر موڈن تعلیم سے الگ کر دیا گیا یہ تو نہیں معلوم لیکن تاریخ میں یہ ضرور پڑھا ہے کہ آٹھنی سے لے کر تیرہوی صدی کے تمام بڑے سائنسگاہ فلسفی اور دانشوران مسلمان ہی تھے انہوں نے قرآن اور حدیث کی ایسی تعلیم حاصل کی تھی کہ دور حاضر کے جید علماء بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے اگر پہنچتے تو قرآن کے ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ہر موضوع پر غور کرتے تحقیق کرتے دنیا کو نئی ایجادات کا دخوا دیتے موجودہ دور میں حالات اتنے بدلے ہوئے ہیں کہ ترقی کی بات کو اسلام مخالف بتا دیا جاتا ہے سائنس کی ایجادات کو منشہ رب کے خلاف قرار دے دیا جاتا ہے نئی ایجادوں کی مخالفت ہوتی ہے یہ الگ بات کہ بعد میں انہی ایجادات کو اپنا لیا جاتا ہے پرانی ہو چکی مدرسہ مورڈنائزیشن کی مخالف تحریک کو یہ کون سمجھائے کہ فروغ انسانی میں کردار ادا کرنے والا کوئی بھی قدم دین اور اسلام کے مخالف نہیں ہو سکتا پھر تعلیم تو بہت بڑی نعمت ہے مدرسوں میں دی جائے مسجدوں میں دی جائے یا اسکولوں میں ان تینوں کا حدف ایک ہی ہے انسان کو محذب اور تعلیم یافتہ بنانا تعلیم حاصل کرنے والا عالم آیاتِ الٰہی بھی پڑھ لے گا فقیری میں بھی شاہی کرے گا اور فاقر بھی سلیقے سے کرے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا